بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بینہ یدیق پی ڈی ایف کے اوپر پی نمبر 149 تو یہ تدریب الخامس ہے تو اس میں جو طالب الاول ہے وہ زویہ صاحبہ آپ ہیں جبکہ طالب الثانی جنت صاحبہ آپ ہیں تو آپ یہ شروع ہو جائیں پہلے مسال پڑھیں پھر آگے سارے سوال جواب پڑھیں شاید کونسی ہوکے الاربیتو بینہ یدیق پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر 149 جی جنت اور زویہ شروع ہو جائیں جنت کیا آپ کو آزاری ہے پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی ڈی ایف کے اوپر ہے 149 ڈی ایف کے اوپر ہے پی ڈی ایف کے اوپر ہے میہمان میہمان ہے ہماری مہمان من کون والدتی 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 اپسان اور میسان اور دادا اینل پتور برکفاسٹ کھا ہے اینل پتورو انا لما ایتا برکفاسٹ ٹیبل پر اینل پتورو انا لما ایتا دینل زیوفن ہماری محمن ہے من آخری اوکتی امیر بائی بین اور چچا اینل آشا دینل کہان الاشا وال المائدہ انڈینیمی ٹیبل پر کھر اینل پتورو اینل پتورو اینل پتورو اینل پتورو اینل پتورو اینل پتورو اینل نمیدی اممتی جددی ججا بھو اور دادی این الغداؤ لنچ کهار الغداؤ للمائید لنچ کهار انا جعان جدد هلدین زیوخن من جدی جددی اممتی فائزہ آپ اسی سوال کو پڑھیں دوبارہ اور پورا سوال آپ اکیل حال کریں جی سر آم 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 جی سوال پڑھیں جو اب انہوں نے پڑھیں آم 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 اور میری والدہ اور وجد دی اور میری دادی اچھا لدائینا کا کیا مطلب ہے سر اس کا مطلب اسے نہیں آتا ہمارے پاس لدائینا ہمارے پاس لدائی میرے پاس لدائی میرے پاس لدائینا ہمارے پاس جی سر ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں سر اب ساری مثالے بھی ہڑنی ہے پورا سوال حال کرنے آپ نے آئین الفطور ناشتہ کا ہے جو ناشتہ ریمو ٹیبل پر ہے میں بہت بھوکا ہوں لدائینا زیوفن ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں من کون آخی میرا بائی اختی اور میری بہن ہوا آمی اور میرے چچا آئینال اشہ دینر کا ہے جو دینر ہے وہ ٹیبل پر ہے آنا جو آن جدہ میں بہت بھوکا ہوں لدائینا زیوفن ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں من کون ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں مہمان آئے ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں اور زیاب کو جواب دیں گی ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں آکلو سلاسہ واجبات آکلو سلاسہ واجبات فی الیومی آکلو سلاسہ واجبات فی الیومی مہمان آئے ہوئے بنی açی مہمان آئے پاس مہمان آئے آما ہے آپ نے کیا بھی کیا بھٹی آکلو آگلہ سوال پوچھیں جنت اگلہ سوال پوچھیں تیسا سوال پوچھیں لگتا ہے جنت کو وعد نہیں آرہی تو فائزہ آپ سوال پوچھیں مازدہ اگلو فلسکتو اپنے ناشتے میں کیا کھتے ہیں آپ کو کیا کھتے ہیں سوال پوچھیں سوال پوچھیں ٹھیک ہے بس پوچھتی رہیں پورے دس کی دس مطلب پانچ سوال جنت آپ نے پوچھنے ہیں اور پانچ سوال جویہ آپ نے پوچھنے ہیں سردی میری آواز آرہی ہے آپ کو بالکل آرہی ہے آپ کے آرہی ہے پانچ سوال مجھ آپ کے آرہی ہے آپ کے آرہی ہے آپ کا وزن کھا رہا رہا ہے سوال پچھیں اگروں اور فائزہ آپ کو جواب دیں گے تفضلو من الشرابی علمائی علمائی تفضلو من الشرابی میں پانی بھی نفسن کروں گے افضلو الماؤ من الشرابی افضلو لگیا مازا تفضلو من الفاقہ آپ کو کیا کھانا پسند کریں گے تفضلو تفضلو تفاہو من الفاقہ تفضلو تفضلو لگے گا شروع میں دوبارہ جواب دیں فائزہ تفضلو من الفاقہ افضلو اتفاہو من الفاقہ جی زیادہ سوال پچھیں تفضلو 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 تہہر تفضلو 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 انگور کا انگور انگور یہ فرسٹ پہ ہے ہم علی پہ الزیوفو مہمان ہے پہ گورت فتر جلوس مہمان جو ہے وہ دیگر میں ہے یہ جو ہے لات والے کے ساتھ ملے گا لات والے کے ساتھ چیل کہ جی زینبو تاکلو سیما کا زینب مکھلی کھا رہی ہے وہ جیم کے ساتھ ملے گا پاسمان سمینون جدن پاسم بہت موٹا ہے دار کے ساتھ ملے ٹھیک ہے جی فائزہ آپ اسی سوال کو ہل کریں ڈبارہ سر میں نیکسٹ وار ہل کر دیتی ہوں پھر آپ غلطیاں کریں گے نا بہت زیادہ چلیں اگلا سوال ہل کریں یا آسان ہی ہے ہل کریں جی سر آئین الکاہوہ اس کا ہوگا دال الکاہوہ الال مائدہ یعنی جو کھاہوہ ہے وہ ٹیبل پر ہے آپ ایک دن میں کتنے کھانے کھاتے ہیں اس کا ہوگا آقل خسلا سواجبات یعنی ببا حل تشربو الحل کیا آپ دودھ پیتے ہیں کیا آپ دودھ پیئیں گے لا افضلو شہ نہیں میں چائے پیوں گا نہیں میں چائے پیوں گا مازا تاکولو فل فتور نہیں میں چائے پریفر کرتا ہوں لا افضلو شہ نہیں میں چائے پریفر کروں گا مازا تاکولو فل فتور آپ کرتا ہوں مازا تاکولو فل فتور آپ نے ناشتے میں کیا کھایا یا ہم ناشتے میں کیا کھائیں گے آقلو سماکہ و سلاتہ میں بچھلی گی اور سلات کھوں گا اگلے صفحے پر تدریب الخامیس ہے پانچوں پانچوں مشک ہیں تو یہ جو پیغراف ہے زوی صاحب آپ پڑھیں اچھا یہ سوال جواب ہیں چھے کے چھے سوال جنت آپ نے پڑھنے اور جواب بھی آپ نے دینے تو زوی آپ پڑھیں پیغراف زینبو سمینتن جتہ زینب بہت موٹی ہے تاکولو سلاتہ وجوزاتن تیم ٹائم کھانا کھاتی ہے زینبو تاکولو فل فتوری سمکر زینب بردفاق میں مچھی کھاتی ہے وَتَشربُ الْقَحْوَا اور وہ کھاوہ پیتی ہے وَتَقُلُو فِلْغَدَائِ اللَّحْمَ وَتَشربُ الشَّايِ اور وہ دوپیغ میں گوشت کھاتی ہے چاہ پیتی ہے وَتَقُلُو فِالْعَشْرَاِ الدَجَاجَ اور وہ رات میں مرگی یا گوشت کھاتی ہے وَتَشربُ الحلیبہ اور وہ دودھ پیتی ہے وزنو زینب نیتو قیلن اور زینب کا وزن چوکلو یہاں پر سب نائک دعا ملکل بولیں استفلاللہ اب آگے جنت یہ سوالوں کے جواب آپ دیں زینب نائفات کیا جو ہے وہ زینب کمزور ہے لا نہیں لا زینب نائفہ نہیں وہ کمزور نہیں ہے نہیں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زینب بلکل آپ اس کے دو جواب دے سکتے ہیں لا زینب نائفہ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا زینب سمینتن جدن نہیں زینب بہت موٹی ہے کم واجبتو تاکلو فلشوم آپ جو ہے وہ دنے کھانے کھاتے ہیں تاکلو سلاسہ واجباتن فلشوم دن میں جو ہے وہ تاکلو اب رکھیں یہاں پہ ذرا کم واجبتاں تاکلو اسے مرات 30% فی میل ہے وہ کتنے کھانے کھاتی ہے اسی کے ساتھ سے جوال دینے مرات 30% فلشوم تو تاکلو سلاسہ واجباتن فلشوم وہ جو ہے دن میں دین کھانے کھاتے ہیں ٹھیک ہے مہزہ تاکلو کیا وہ کھاتی ہے واتشربو اور پیتی ہے فلشوم وہ ناشتے میں کیا کھاتی اور پیتی ہے تو اس میں ہوگا زینب تاکلو فی الفتوری السامق واتشربو الکہوہ ٹھیک ہے جی مازہ تاکلو کیا کھاتی ہے واتشربو اور کیا پیتی ہے فیل غدائی وہ لنج میں کیا کھاتی اور پیتی ہے تاکلو فیل غدائی اللحمہ واتشربو شائی وہ گشت کھاتی ہے اور چاہ پیتی ہے مازہ تاکلو کیا کھاتی ہے واتشربو اور پیتی ہے فیل عشائی وہ لوگ پیتی ہے اور پیتی ہے تاکلو فیل عشائی عددجاج مولگی کھاتی ہے واتشربو الہلیبو اور دودھ پیتی ہے ما وزنو کا زینب زینب کا وزن کیا ہے وزنو کا زینب میری آتمکیل اس کا وزن انڈرڈ کلو اب فائزہ آپ ان سونوں کے جواب دے دیں گے جی سم ہاں زینب و نحیف زینب شمارد ہیں ہاں زینب و سمینہ جدہ نہیں زینب سمینہ تو جدہ نہیں زینب بہت موٹی ہیں نحیفہ کا مطلب ہے کمزور نحیفہ کا مطلب ہے کمزور اور کمزور اور سمارد کا میں فرق ہوتا ہے بہت ٹھیک ہے تو نحیفہ کا مطلب ہے کمزور جب کوئی سمارٹ ہوگا تو ہم ابھی بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ آگے چلیں اگلے سوال پہ جی سرکا واجبات تو تاکلو فلگیوں وہ ایک دن میں کتنے کھانے کھاتی ہیں تاکلو سلاسہ واجبات فلگیوں وہ ایک دن میں تین کھانے کھاتی ہیں مازا تاکلو و تشرب فطور وہ ناشتے میں کیا کھاتی ہیں اور کیا پیتی ہیں تاکلو فل فطور سمکا و تشربو الکہوا اور وہ مچھے کھاتی ہیں ناشتے میں اور ساتھ میں کافی پیتی ہیں مازا تاکلو و تشربو فلگدائی وہ لنچ میں کیا کھاتی ہیں اور پیتی ہیں و تاکلو فلگدائی لہوی و تشربو اشائی وہ لنچ میں دوش کھاتی ہیں اور ساتھ میں چائے پیتی ہیں بھٹا کلو مازا تاکلو و تشربو فل اشائی وہ دنر میں کیا کھاتی ہیں اور کیا پیتی ہیں و تاکلو فل اشائی دجاز و تاکلو فل اشائی دجاز وہ دنر میں ملگی کھاتی ہیں وا ساتھ میں ملگی مسابت بھیتی ہیں جانب کو وزن کتنا ہے وزنو زینب میاد ان کی زینب کا وزن سو کلو گرام ہے ٹھیک ہے جی آگے یہ چھٹی مشک ہے اس میں بھی یہ پیراگلاف ہے جنت آپ یہ پیراگلاف پڑھیں جائے کاسم یا کو لوب ہے تلاز تین واجبات انہوں نے کھانے دن میں یا اگر آپ کیا سکتے ہیں کاسم دن میں تین کھانے کھاتا ہے سالم دن میں ایک کھانا کھاتا ہے کاسم یا کھلو کھاتا ہے کاسم دوپہر میں کھاتا ہے اللہم گوشت والدجاجہ اور مرغم والسمکہ اور مچھلی والغزو اور چاول والقبضہ اور روٹی و سالم یا کھلو کھتا ہے فی الغدائی دوپہر میں السمکہ مچھلی والسلطہ السلطہ والفاکیتوں اور پھل کاسم جو ہے وہ پانی پیتا ہے و سالم یا شرابو پیتا ہے اشائی چائے اور سالم جو ہے چائے پیتا ہے زویا آپ یہ سوال پوچھیں فائزہ آپ کو جواب دیں گی زویا آپ کی لگتا ہے لائن ڈراؤپ ہو گیا ٹھائنے میں اس کو شرامل کر دوں اگر سمارٹ کہیں گے میں بچارا ایک سکیڈ ہاں تو یہ فرق ہے ان دونوں میں اس تائکیزوں میں اور اس تائکیز میں یہ فرق آپ نے یہاں رکھنے آگے پڑھیں موسیقی 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 میں رات کو کام کرتا ہوں دونوں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مصطفہ مصطفہ بجانبی کا سر اس کا منع کیا ہے منابے کہتے ہیں جو علام والی گھڑی ہوتی ہے اس کو منابے کہتے ہیں دا آئی کا مطلب ہے پٹ کرو رکھو دا المنابی بجانبی کا اپنے پاس علام والی گھڑی رکھو بھی جانب کہتے ہیں سر آپ نے کہا طور سے بڑھنا ہے جنت کو کہیں گے تر سے پڑھیں سر جنت آپ بھی تر سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں ٹرائی کرو میں ایسی خائدات میں سیکھوں گے اس کے بعد ٹرائی کرو میں ٹھیک ہے جی 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 آپ پڑھیں اس کو آگے یہ اچھی سوچ ہے جزا کا لاؤ خائرن آپ کا لاؤ کو اس کی اچھی جزا دے ٹھیک ہے آجھا جی آگے وکیبلری لکھی بھی ہے پہلی لائن جنت آپ پڑھیں باقی دو لائنیں فائزہ پڑھ لیں گی ٹرائی الزہر آل اثر آل اثر آل مغرب مغرب الائشہ ودرہا پڑھ کرنا اسمہ سننا یا مل کوئی کام کرنا استطاعت رکھنا اللیل الرات استطاعت رکھنا اللیل الرات بجانبی کا اپنے قریب منبہ الارمہ لکھڑی ٹھیک ہے آگے سوال جواب لکھے ہوئے ہیں تو جنت صاحب آپ پہلے یہ سارے سوال تو خیر کیا پڑھیں گی چار سوال جنت صاحب آپ پڑھیں فائزہ آپ کو جواب دے گی اگلے چار سوال فائزہ پڑھے گی اور آپ نے ان کو جواب دیلے سوال جنت صلات الخمز آپ پانچ نمازی کہاں دے گی غلط مطلب غلط ہے کیا آپ پانچ نمازی کہاں پڑھیں غلط ماں کا مطلب ہے کیا السلات السلوات نمازی الخامس پانچ پانچ نمازی کیا ہیں پانچ نمازی کیا ہیں جی فائزہ السلوات الخامس الزفج الزہر والاس والمغرب والعشاء ٹھیک ہے نمازی یوسیلی قسیف مسجد بلال قسیی جو ہے کیا قسیی نمازی کیا قسیی نماز جو ہے وہ مسجد بلال میں پڑھتا ہے جو قسیی ہے وہ مسجد بلال میں کیا پڑھتا ہے وہ کونسی نماز میں پڑھتا ہے یوسیلی یوسیلی قسیی مسجد بلالی السلوات اربائین مالا کیا یوسیلی پڑھتا ہے فی البائیتی گھر میں گھر میں مالا کیا یوسیلی جی تو جواب یوسیلی قسیی میں فی البائیتی سلات فجر لیمازی یوسیلی فجرو فی البائیتی لیمازی کیوں یوسیلی ادا کرتا ہے لیمازی میں فجرو فی البائیتی ادا کرتا ہے نیمازی نیمازی کا مطلب ہے کیوں وہ فجرو کی نیماز گھر میں کیوں پڑھتا ہے یوسیلی فجرو فی البائیتی سنو یوسیلی فجرو فی البائیتی ل کی لیمازی 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 ٹھیک ہے جی اچھا اگر فجرو کی عربی کیا ہوگی کس کی لیمازی 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 مطلب ہے لی انا آگے فاج آپ سوار پوچھیں جی سر میں یستا کی زور بعد سلات الفجر کون فجر کی نماز کے باد ہوتا ہے ایک میلیٹ وہ سے عربی لکھ لینے دیکھ کیوں کی آکی آجی آپ پوچھے ٹھیکہ جی لینہ لینہ کیونکہ لینہ 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 ہمیں یادا اول منبعات بجانبی ہی کون رکھتا ہے اپنے قریب اللہ رمالی گھڑی مصطفیہ دعائی منبعات بجانبی ہی کون رکھتا ہے نا نہیں یادا اول مصطفیہ جو لیٹ اٹھتا تھا اس نے رکھی تھی نا میں خیال نہیں تو اسی کو اس نے کہا تھا کہ تم رکھو قسائی کو کہا تھا تو یادا اول قسائی المنبع بجانبی ہی یادا اول یادا اول قسائی المنبع بجانبی ہی اگلا سوال اینا تسلی انتہ سلاتِ السلات الخامس کیا کہیں کہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں پانچو واقعی کہاں نماز پڑھتی ہوں اسلیل خجر فی البیتی اسلیل نہیں اسلیل خمس فی البیتی اسلیل خمس فی البیتی اگلے صرف پہ نیا سبق ہے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے ٹھیک ہے جی جی پوچھیں جی پوچھیں گے ہیں گے ہیں گے ہیں موسیقی